السلام علیکم ناظرین کیا آل ہے جی ٹھیک ہے خریصے ہیں میں عابد چودری توسان المخاطب ہاں اور میں نام فمبل گرانچ ہوں واپس آنا سا پہا ایک مقام تو میں دیکھا کہ ایک اٹھان پٹھے پہ کچھ شوقین حضرات جڑے کتیانی ریس نا اتمام کر کے اور کتیان کی درانے سن پہ اس نا سلسلہ یہ ہونا کہ ایک مشین ہونی ہے جس گڈیرنی ٹائپ جس کی ایک بندہ ایڈاو اس کی پھیرنا ہے اور جو نکلی خرگوش ہونے ہیں وہ بڑی تیزی نل ایک منزل تر پچھانے ہیں اس نے پچھے کتے پھر ترنے اور دلچسپ مقابلے ہونے اور کچھ کتے پہنچ جانے ہیں تک کچھ جڑے نو نہیں پہنچ سکنے اسنی وجہ ہونے ہیں کہ وہ بڑی سپیڈ نل اس نکلی خرگوش کی درانے ہونے ہیں تو سنتگنے پہ ہو کہ میانا پھنبلنا مقام ہے بڑا خوبصورت ایریا ہے اور بڑے خوبصورت لوگ بھی تھیرانے ہیں زیادہ تار لوگ زمیندار طبقہ ہیں اور میند مزدوری بھی کرنے لئے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اس ساری صورتحال نے باوجود لوگ تفریر نہیں کوئی بھی کسہ کسیمی سرگرمی بھی کر کے بیانے جس میں کھیلانے ٹورنامیٹ بھی ہونا ہے کرکٹ ہوئے والی بال ہوئے یا کوئی اور گیم ہوئے اس دو علاوہ شکار نے اوالے نلوی پھنبلنے لوگ بڑے مشہوں اور بڑے شکاری کتے نہ رکھے ہونے ہیں اور آپس سے چھو مل کے بے کے اتفاق نل شکار بھی کھیڑنے جڑا میں سمجھنا کہ بڑا اس گرانی ستمندانہ تفریر بھی ہے اور لوگانہ آپس سے چھو بڑا اتفاق تعددنا بھی ظاہر ہونا تو سنتکڑنے پہ ہو کہ اس پہلے کتے نے دوڑنی تیاری ہونے پہ اور کتے کی آرنے پہ کتے نہیں مالش بھی کرنے اور دوڑانے دو پہلے چنگی پلی اس نے ٹیل سیوہ بھی کرنے اس نے مالش والش بھی کرنے تاکہ جس لئے کتہ دوڑنا میں پوری طرح وارم اپ ہو جا ہوئے اور اپنی منزل تا ہے کونچ ہے نقلی خرگوش نا کنسیپٹ جڑا ہے اے بڑا اچھا ہے کیونکہ اصلی خرگوش تا ہے بہت کٹ شکار راستی ملنے لیکن اے بڑی ٹکنیک استعمال ہونے ہی ٹریک بڑھایا جڑا بڑی محنت ہونے ہی اور بڑا لیول کیتا جڑا اس جگہ کی جس جگہ تھا اور تارانے ذریعے اس نقلی خرگوش کی گڑیر دینے ذریعے دوڑانے اور کتے اس نے پیچھے دوڑنے تھوڑی دیر بعد تسان تکسو کے بڑا خوبصورت مقابلہ ہوسی لیکن کتے دوئے اپنے مقابلے تا نہیں پہنچ سکنے مطلب ہے کہ خرگوش کی نیش کار کر سکنے اور نقلی خرگوش جڑا ہے وہ اپنی جس جگہ تھا ہے خاتمہ ہونا اس ریس نا اتھا ہے خوبصورت کپڑا خوبصورت سرخ رنگ نا ہونا جس بچ وہ انٹر ہو جڑا اور کتے جڑے نا وہ اس سے دوڑے چاکے کراس کر جڑے تسان تکنے پہ اس ہو کہ وہ سرخ جا نشان تسان نظر آنا پہ اسی کپڑا وہ اس حد اس تک کتے دڑائی کرنے اور تیاری کرنے پہ کتے کی دڑانے ہستی ہیں مالش تسان تکنے پہ کرنے پہ اس ہوں اور کالے رنگ نا ایک کتا ہے اور ایک چٹے رنگ نا کتا ہے کتے کے گھرانے پہ میں تھوڑا دور ہوں زوم کر کر ریکارڈ کرنا پہ ہوں کتے بھی بڑے پر جوش نہوں مقابلہ شروع ہو گیا چٹا کتا گیا ہے کالا کتا پچھا ہے لیکن اس لئے کالا کتا گیا نکل گیا لیکن نقلی خرگوش جڑا پھر بھی اس کی نین نبڑ سکے اور نقلی خرگوش جڑائے وہ سرخ کپڑے اٹھے وڑ گیا تو سنتکنے پہ اس ہو کہ دو ایک کتے آپس لڑ پہ ناظرین اور بڑا سخت مقابلہ انہیں درمیان انہیں بارج میں شعور ہے کہ لڑنے کو نہیں اور نہ یہ خطرناک ہونے بڑے خوبصورت جنوار ہونے بڑے پیار کرنے جنوار ہونے لیکن چلو شاید ہو غصے نہ لگوئے نہ آپس پیڑ پہ نو لیکن جلد ہی چھوڑ کے تو واپس کتا چٹا ایڈ آیا ہو واپس اپنے مالک در جانا پہ ناظرین نے تو سنتکی تکانہ انہا مقصد صرف ایسی کہ گرامانچ چھوٹی چھوٹی تفریح ہونے ہیں لوگ اسے انہال دل پل آگنے شہر آمچتے بہن سری کھیلنے میدان ہونے ہیں بہن سری تفریح نے مقامات ہونے ہیں بہن سری انہال وسائل ہونے ہیں انہال افراجادنے والے انہال بھی کمی نہیں ہونے ہیں لیکن گرامانچ اساں لوگ چھوٹے چھوٹی خوشیاں آپس بڑھنے ہیں اور اگدوئے کی محزوز بھی کرنے ہیں لوگ بڑے تماشے علیہ تکنے علیہ تماشائی جنہ کے آخریں اور شکاران المحبت کرنے وہ بھی اتحاء موجود ہونے ہیں انشاءاللہ کسے موقع تاہیت ساندوستان کی مقابلہ تکاہ ساں اور محزوز کر ساں انشاءاللہ اجازت دیر سے عابد کیا ہے